بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تردیہ آج ہم اوبجیکٹ میتھڈز ڈسکس کریں گے کسی بھی کنٹرول کی پری ڈیفائنڈ ورکنگ کو ہم اوبجیکٹ میتھڈ کہتے ہیں میتھڈ کال کے ذریعے ہم اوبجیکٹ میتھڈ کو رائٹ کرتے ہیں سنٹیکس اوبجیکٹ نیم ڈاٹ میتھڈ نیم پہلے ہم اوبجیکٹ کا نام لکھتے ہیں اس کے بعد میتھڈ کا نام لکھتے ہیں ایک ایک سیمپل آپ کو شو کی گئی ہے فارم کو ہائٹ کرنے کے لئے تو اگر ہم نے فارم کو ہائٹ کرنا ہو تو اس کے لئے ہم میتھڈ کیسے لکھیں گے فارم ون ڈاٹ ہائٹ جیسے ہی یہ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوگی فارم ون جو ہے وہ ہائٹ ہو جائے گا دو چیزیں اب تک ہم نے پڑھی پروپرٹیز اور میتھڈز دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے پروپرٹیز جو ہیں وہ ایٹریپیوٹس یا کریکٹسٹکس ہیں اوبجیکٹس کی جبکہ میتھڈ جو ہیں وہ ورکنگ آف اوبجیکٹ ہے جب ہم پروپرٹیز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھی ویلیو آسائن کر دیتے ہیں پروپرٹیز کو لے آؤٹ کو سیٹ کرنے کے لئے یا کلرز کو سیٹ کرنے کے لئے لیکن جب ہم میتھڈ کال کرتے ہیں کس اوبجیکٹ کا تو پھر کوئی نہ کوئی ورکنگ پرفارم ہوتی ہے اوبجیکٹ ایونٹس ایونٹ کسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اکرانس کو ہم ایونٹ کا نام دیتے ہیں پروگرامنگ لینگویج میں ایونٹ کا فرمہ ہوتا ہے جب بھی کوئی یوزر کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے جیسے ماؤس کا کلک کرنا کوئی کی پریس کرنا تو اس کے رسپانس میں کنٹرول کوئی نہ کوئی ایونٹ پرفارم کرتا ہے جو ویویل بیسک پروگرامز ہیں یہ ایونٹ ریون ہے اس کا منطب یہ ہے کہ اس کا کوڈ تب ہی ایکزیکیوٹ ہوگا جب کوئی نہ کوئی ایونٹ پرفارم ہوگا اور ایونٹ کیسے پرفارم ہوگا کسی نہ کسی کنٹرول کے پیچھے کسی نہ کسی اوبجیکٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایونٹ پر فارم ہوگا فور ایگزیمپل کمانڈ بٹن ہے تو اس کے کلک ایونٹ کے پیچھے ہم جو بھی کوڈنگ کریں گے وہ تب ایگزیکیوٹ ہوگی جب ہم کمانڈ بٹن کو کلک کریں گے ایونٹ پروسیجر ایونٹ پروسیجر ہم اس پیس آف کوڈ کو کہتے ہیں جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے جب کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے کچھ ایونٹ جو ہیں وہ پریڈی فائنڈ ہوتے ہیں جیسے فر ایگزیمپل یہ فارم ہے اوبجیکٹ اور اس اوبجیکٹ کے ایونٹس آ رہے ہیں جس میں لوڈ ہے لاؤسٹ فاکس ہے ماؤس ڈاؤن ہے ماؤس موو ہے تو ان میں سے کوئی ایونٹ جب ہم سیلٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایونٹ پروسیجر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور پھر ورکشن پر فارم ہو جاتا ہے تین چیزیں ہم نے دیکھی پروپرٹیز کریکٹسٹس کو کہتے ہیں میتھر جو ہے وہ ورکنگ آف کنٹرول ہے اور ایونٹ کوئی بھی ایونٹ پر جب ہم یوزر پر فارم کرتے ہیں تو اس کے اگینس جو کوڈ رن ہوتا ہے اس کو ایونٹ پروسیجر کا نام دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے جب بھی انٹرفیس ڈیزائن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے فارم لگانا ہوتا ہے فارم کے اوپر ہم ڈیفرنٹ کنٹرولز لگاتے جاتے ہیں جس کی ضرورت ہو تو فارم جو ہے وہ فنڈمنٹل اوبجیکٹ ہے ڈیویلپ کرنے کے لئے کوئی بھی جی یو آئی فارم میں آپ یہ دیکھیں فارم ون اور ساتھ چھوٹا ایسا آئیکن ہے فارم کا فارم کا ایک بورڈر ہوتا ہے کیپشن سیٹ کرتے ہیں ٹائٹل بار ہوتی ہے اور تین بٹن ہوتے ہیں مینیمائز، میکسیمائز اور کلوز کے پارٹس بتائے گئے کہ پہلا بورڈر ہے پھر ٹائٹل بار ہے اور پھر اس کا کنٹرول مینیو ہے جس میں تین بٹنز ہیں فارم کی پروپٹی کیا کیا ہو سکتی ہیں بیک کلر عام طور پر جو اب ہم وی بی اوپن کرتے ہیں تو لائٹ گریز سے کلر کا فارم ہوتا ہے لیکن بیک گراؤنڈ کلر ہم کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں بورڈر سٹائل جیسے ہم ورلڈ پہ کام کر رہے ہوں تو ہم بورڈر لگا سکتے ہیں انسی طرح سے یہاں بورڈر لگتا ہے یا تو بورڈر ہم لگائیں گے نہیں یا ایک بورڈر لگائیں گے یا اقارڈنگ ٹو آور نیڈ ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیپشن دیتے ہیں جو فارم کے اوپر اس کا نام اپیر ہوتا ہے کنٹرول باکس اگر یہ پروپٹی ٹرو ہوگی تو کنٹرول بٹن ہوگا ایدروائز نہیں ہوگا انیبل یہ بھی بولین پروپٹی ہے یہ ٹرو ہوگی تو فارم ایمنٹس کا رسپانس کرے گا اور اگر یہ فالس ہوگی تو فارم کسی بھی ایمنٹس کا رسپانس نہیں کرے گا فانٹ فانٹ نیم فانٹ سٹائل اور فانٹ سائز یہ چیزیں آپ کو دکھاتا ہے فور کلر یہ اس ٹیکس کا کلر ہے جو آپ فارم پہ لکھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے ہائٹ ہے اور آئیکن ہے آئیکن ٹرو ہوگا تو آئیکن اپیئر ہوگا اد فالس ہوگا تو آئیکن اپیئر نہیں ہوگا اسی طرح سے میکس بٹن ہے مین بٹن ہے اور اس کی ویرث اور وینڈو سٹیٹ ہم جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں وینڈو سٹیٹ تین ہوتی ہیں اگر زیرو ہے فارم نارمل اپن ہوگا جیسے درمیانے سائز کا ہوتا ہے جس میں ہم نے ایونٹ میتھڈ اور پراپٹیز کا فرق دیکھا پھر ہم نے فارم کو ڈسکس کیا اور فارم کی پراپٹیز کو دیکھا تینکیو